محمد رزوان آستھا کائن ڈی ایکس پہ تو میں بتا چکا ہوں زیڈ سے بات کرتے ہیں آج یہ یہ دوستو زیڈ سیڈپ ہے اور اس کا کھانسی میں کس کس طریقے کی کھانسی میں استعمال کر سکتے ہیں کھانسی کے علاوہ کس کس طریقے کی بیماری میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی ڈوز کتنی لینا چاہیے یعنی خوراک کتنی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو لینے کے بعد نقصان کیا کیا دکھائی دے سکتے ہیں آپ کی بوڈی میں سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا دکھائی دے سکتے ہیں تو آج دوستو اس سب کے بارے میں بات کریں گے اور بات کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درپاس ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری اس سیڈپ کے بارے میں سبی کو جانکاری ہو سکے اور اس سیڈپ کی جانکاری لے کر لوگ فائدہ اٹھا سکیں اس سیڈپ سے جن کو خانسی ہو رہی ہے یا اور کوئی پروبلم ہو رہی ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا میڈیکل سٹور ہے بیچ والے بس اڈے پر مبے کازیان بزار کے سامنے اگر آپ کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آ سکتے ہیں تو دوستو آپ بات کریں زیادہ سیڈپ کے بارے میں تو اس کا استعمال سب سے زیادہ دوستو خانسی میں کیا جاتا ہے یعنی سوک ہی خانسی میں ڈرائی کپ میں آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بلگم بالی اگر خانسی ہے ویٹ کپ ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں دوستو ڈروم ہیکزین ہائیڈرو کلورائیڈ اور ڈیکسٹو میتھار فان ہائیڈرو ڈرومائیڈ اور امونیوم کلورائیڈ اور مین تھول کو رکھا گیا ہے کئی دباؤں کو میڈیسینوں کو اس میں کمبینیشن میں رکھا گیا ہے تو دوستو اگر آپ کو خانسی ہوئی ہے دوستو اگر آپ کو بارواز دکھام ہوا ہو تو دکھام میں بھی بہت فائدہ مند ہے یہ سیرپ اس کے علاوہ اگر کئی سارے لوگوں کیا ہوتا ہے بوٹری آئیز ہونے لگتی ہیں دکھام کے کارڑ یا خانسی کے کارڑ آنکھوں سے بھی پانے آنے لگتا ہے تو اس میں بھی اس کا بہت شاندہ ریزلٹ ہے آپ اس کا بلکل استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا فائدہ ہوگا آپ کو لیکن اس کا سب سے زیادہ استعمال سوکھی خانسی میں کیا جاتا ہے یا پھر بلگم بالی خانسی میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دوستو اس کے فائدے ہوگے بات کریں ڈوز کے بارے میں تو یہ اس پر دوستو ایک کیپ لگا ہے دس ایمل کا کیپ ہے ایڈلز میں اس کی دس ایمل صبح شام کھانے کے بعد گنگونے پانی سے استعمال کریں تو بہت ہی اچھا فائدہ ملے گا ہلکے گنگونے پانی کے ساتھ استعمال کریں اور اگر بلگم بالی خانسی ہوئی ہے تب بھی گنگونے پانی کے ساتھ ہی استعمال کریں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو خانسی ہوئی ہے اور آپ یہ سیرپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو چابل کا استعمال نہیں کرنا ہے کچھ دن جب تک آپ یہ سیرپ استعمال کریں آپ چابل سے پرہیز کریں تو آپ کی خانسی بہت جلد ٹھیک ہوگی انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی آپ کو آرام ملے گا تو یہ اس کی دوست کی بارے میں بات تھی اب بات کریں کہ اس کو لینے کے بعد سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں یعنی نقصان کیا کیا دکھائی جائے سکتے ہیں آپ کی بارے میں تو دوستو جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو حل کسی نوزیا ہو سکتی ہے یا وومیٹنگ بھی ہو سکتی ہے مطلب نوزیا فیلنگ آئے گی کہ وومیٹنگ ہونے والی ہے یا کئی سارے پیشنٹوں کو وومیٹنگ ہو بھی جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر لمبے سمیتک استعمال کریں گے ہیڈیک ہو سکتا ہے تو زیادہ لمبے سمیتک اس بھی استعمال اس کا نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کے دو تین نقصان ہیں سائیڈ ایفیکٹ ہیں اگر آپ اس کا صحیح سے استعمال کرتے ہیں کچھ دنوں تک تو خانسی ٹھیک ہو جائے گی لمبے سمیتک بلکل استعمال نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو اس سے اگر آپ لمبے سمیتک استعمال کریں گے آپ کو کونسٹی پیشن بھی ہو سکتا ہے آپ کا پیٹ بھاری بھاری رہ سکتا ہے انڈائیجیشن کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے تو یہ دوستو اس سیرپ کے بارے میں پوری اوبرال جانکاری تھی بات کریں پرائز کی تو دوستو ساٹھ روپے پرائز ہے اس کا ماتر ساٹھ روپے پرائز ہے اور کسی بھی میڈیکل شٹور پر آپ کو زیڈ سیرپ کے نام سے یہ مل جائے گا اس میں کا ایک چھوٹا بھی یادہ ہے ساٹھ ایمل میں یہ ہنڈرڈ ایمل میں ہے تو یہ دوستو اس سیرپ کے بارے میں پوری اوبرال جانکاری تھی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اپنا دوستوں میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ بہت جلد خدا حافظ